بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ورفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریر سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھے ہمارے بہت سارے دوست فون کر کے یا وائس میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کی بچھریاں کٹیاں یا گائے بینس وغیرہ ہیٹ پر نہیں آ رہی ہیں اور بہت دیر کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا خرچہ بڑھ رہا ہے کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کٹیاں بچھریاں وغیرہ اگر ان ٹیم بریڈ نہ ہوں اور کافی عرصہ تک ویسی کی ویسی رہیں تو پھر ایسی فارمنگ وہ منافع نہیں دیتی جس کی کی توقع کی جاتی ہے اس لیے دوستوں کی بھرپور فرمیش پر آج ہم آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ بتانے لگے ہیں جو بہت ہی کرگر ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہے دوستو استعمال بچھریوں پر کریں کٹیوں پر کریں یا بڑی گئے بھینسوں پر کریں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہے تو بڑھتے ہیں آج کی اس نسخے کی طرف لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میں اربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو نسخہ سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے چھ ساتھ چھوارے لینے ہیں یہ جو چھوارے ہوتے ہیں دوستو ان میں بہت سارے ویٹمنز اور منرلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جانور کو ہیٹ پر لانے کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں اس لیے ہم جہاں ان کا استعمال کریں گے یہ چھوارے آپ کو بڑی آسانی سے کسی بھی دکان سے مل جائیں گے دوستو بس یہ چھوارے ساف سترے اور فریش ہونے چاہیئے دوسرے نمبر پر ہمیں لینا ہے لیسن اور ہمیں تقریباً ایک خوراک کے لیے لیسن کی آر سے تس پھلیاں لینی ہوگی دوستو اور اس کو اس نسخے میں استعمال کرنا ہے یہ جو لیسن ہوتے دوستو اس میں کافی انٹی بائیوٹک جینز ہوتے ہیں جو جانور کی بچے دانی میں موجود انفیکشن کو دور کرتے ہیں اور جانور کو ہیٹ پر لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں گوڑ کا استعمال کرنا ہے اور لاگ بگ ایک سو گرام گوڑ ایک خوراک کے لیے لینا ہے یہ جو گوڑ ہوتا ہے دوستو یہ ایک تو لیسن کے ذائقے کو ختم کرتا ہے جس سے ہمارا جانور اس نسخے کو آرام سے کھا لیتا ہے کیونکہ لیسن کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارے جانور اس نسخے کو نہیں کھاتے اس لیے ہم یہاں گوڑ کا استعمال کر رہے ہیں دوسرا یہ جو گوڑ ہوتا ہے یہ فوری انرجی پہنچانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ ہمارے جانور کو جلدی ہیٹ میں لانے کا سبب بنتا ہے گوڑ اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے دوستو کیونکہ مارکیٹ میں مختلف قسم کے گوڑ پڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اچھی کوالیٹی کا گوڑی استعمال کرنا ہے دوستو اس کے بعد سرسو کا آئل لینا ہے پچاس ایمیل دوستو یہ جو سرسو کا آئل ہوتا ہے یہ بھی جانور کی اندرونی ڈی ورمنگ کے ساتھ ساتھ جانور کی اندرونی انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے اور جانور کو ایکسٹرا انرجی پہنچاتا ہے جس سے اس کے ہیٹ میں آنے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں دوستو اب دوستو ہم اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چھواروں کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اور اس میں سے گھٹلیاں باہر نکال لینا ہے ان کٹے ہوئے چھواروں کو آپ نے ایک روٹی کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لیسن کی جو پھلیاں ہوں گی ان کو بھی کوٹ کر اچھی طرح سے بریق کر لینا ہے اور پھر روٹی کے اوپر رکھ دینا ہے پھر اسی طرح گوڑ کو بھی آپ نے کوٹ کر روٹی کے اوپر ڈال دینا ہے آخر پر آپ نے سب سے کا آئل یہ پچاس میل ایمیل ان کے اوپر ڈال کر روٹی کو اچھی طرح لپیٹ کر جانور کے موں میں دے دینا ہے اس کو جانور کھا لے گا یہ نسخہ آپ نے دن میں ایک دفعہ دینا ہے اور لگتار سات دنوں تک دینا ہے جس سے انشاءاللہ آپ کا جانور ہیٹ اپ ہو کر بریڈ ہو جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امیدہ پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ